موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات حقوق و فرائض کے سلسلے میں آجم خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں اسلام میں نہ صرف خواتین کے حقوق کو متعین کیا گیا بلکہ معاشرے میں ان کے ایک مقام اور حیثیت کی حوالے سے بھرپور طریقے سے زور دیا گیا اسلام سے پہلے کیا حالات تھے اسے آپ تفصیل سے اگر پڑھنا چاہیں تو کتابیں پڑھئیے جن کے اندر اسلام سے پہلے کے مذاہب میں اور اسلام کے بعد جو دیگر تہذیبیں تھی وہاں پہ عورت کا تصور کیا رکھا گیا تھا مگر اسلام نے ماں بہن بیٹی ہر اعتبار سے عورت کو عزت اور وقار دیا جہاں تک عورت کے حقوق کا تعلق ہے ان میں ان کی زندگی کا حق ان کی پرورش کا حق ان کی تعلیم کا حق ان کے نکاح کا حق ان کے لیے نان و نفکے کا حق ان کے لیے کاروبار اور عمل کی آزادی ان کے مال و جائدات کی ملکیت کا حق عزت و عبرو کا حق تنقید و احتساب کا حق اور ان کی اسمت و عفت کا جو حق ہے یہ وہ مختلف پہلو ہیں جن پر اسلام نے توجہ دی ان میں سے کئی حقوق وہ ہیں جنہیں ہم اپنے سابقہ مادیورز کے اندر مختلف ڈسکشنز کے اندر ذکر کر چکے ہیں اس لیے میں چند باتیں اور آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھوں گا یہ جو حق ہے جس کا ہم نے آخر میں ذکر کیا اسمت و عفت کا حق کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک پاک دامنی دی ہے اس کو ایک اپنا سٹیٹس اور وقار ہے اس کو ملہوز خاتر رکھنا عورت کو ایک جن سے بازار نہ بنانا اسے اپنے اشتہارات کا مرکز بنا کر اپنے معاشرے کے اندر اس کی عزت کو دعو پہ نہ لگانا اسلام نے اس حوالے سے بہت زور دیا ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے حکم دیا قل للمومنین اے نبی مکرم مومن مردوں سے کہیے یغدو من افسارهم اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں یعنی عورت کی جو عزت ہے عصمت ہے عفت ہے اس کی حفاظت کے لیے مردوں سے کہا گیا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اس کے ساتھ سورہ نور کی ایتر مرٹھامن میں گھروں کے اندر خواتین کی جو عزت اور عفت ہے اس کے لیے کہا گیا کہ وہ اوقات جو آرام کی اوقات ہوتے ہیں صبح و نماز کے بعد کا ہے دوپہر کا ہے رات کو عشاء کے بعد کا ہے کہ ان اوقات میں چونکہ لوگ پرائیویٹلی اپنے کمروں میں آرام کرتے ہیں تو ان کے کمروں میں بغیر اجازت داخل مت ہو تاکہ ان کی جو عزت و عصمت اور عفت ہے وہ محفوظ رہے اور کسی قسم کی بے پردگی کا مظاہرہ نہ ہو تک ہے اسلام نے عورتوں کو تعلیم و تربیت کا حق دیا جو کہ اس سے پہلے والے معاشروں کے اندر اس انداز سے حاصل نہیں تھا جس طرح اسلام نے اس کو پرموٹ کیا طالب العلم فریضتن اللہ کل مسلمہ مسلمہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں پر فرض نہیں کیا قرار دیا گیا بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی لازم کیا گیا علم و حکمت کو ایک گمشدہ مال کہا گیا مومن کا اور جس طرح مرد اس علم و حکمت گمشدہ مال کو حاصل کرے گا عورت کو بھی حق ہے کہ وہ بھی اس کی تلاش اور طلب کرے تاکہ وہ جو گمشدہ مال علم و حکمت والا ہے اس کو وہ بھی حاصل کر سکے حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے بخاری شریف میں آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس ایک لونڈی ہو پھر وہ اسے تعلیم دے اچھی تعلیم ہو اس کو عداب مجلس سکھائے اچھے عداب سکھائے پھر آزاد کر کے اسے نکاح کرے تو اس کے لیے دہرہ عجر ہے اس زمانے میں کہ جب لونڈیاں باندیاں ہوا کرتی تھی ان کو تعلیم دینا ان کو عدب سکھانا اور پھر غلامی سے آزاد کر کے ان کو نکاح کا معزز رشتہ دینا اللہ کے رسول نے اس کی تحسین فرمائی جب لونڈیوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور عدب پر یہ انام ہے تو جو آزاد عورتیں ہیں مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کا درجہ تو اس اعتبار سے کہیں زیادہ بلند ہے اور اس پر اس سے کہیں زیادہ زور دیا گیا ہے اس نے سلوک کے حوالے سے خواتین کے دین نے اس پر بہت زور دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لے اہلہی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے یہ کرائیٹیریا آپ دیکھیں یہ کتنا اہم ہے ایک شخص ہے جو معاشرے میں جن سے محافل میں یا کسی جگہ پہ جا کے ملتا ہے تو وہاں پر ایک اپنا تسنوی یا مسنوی روپ دکھا سکتا ہے وہ لوگوں کے سامنے تکلفاً اپنے آپ کو اچھا پیش کر سکتا ہے مگر اس کا جو گھر ہے وہاں اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے تو میار یہ بنایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو یہ ہے اصل میار کسی شخص کے اچھے انسان ہونے کا خواتین کو اسلام نے ملکیت و جائداد کا حق دیا ارشاد فرمایا سورہ نسا کی آیت نمبر 32 میں لِلْرِجَالِ نَصِيبُ مِمَّكْ تَصَبُوا وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبُ مِمَّكْ تَصَبْنَا مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا یعنی مرد اور عورت دونوں کو کمانے کا حق حاصل ہے اور دونوں اپنی کمائی کے مالک ہیں یہ تصور ملکیت جو ہے اسلام نے عورت کے لیے دیا جو پچھلے معاشروں کے اندر عورت کو حاصل نہ تھا اسی طرح جو باہم عزت کے رشتے ہیں جہاں پہ محبت اور پیار کا ناتا ہے اسلام نے کچھ محرمات بنائی جہاں پہ نکاح نہیں کیا جا سکتا یا جن دو رشتے داروں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا جیسے کہا گیا دو بہنیں اکٹھی نہ کی جائے نکاح میں ایک وقت کے اندر پھوپی اور بھانجی کو اکٹھا نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ محر و وفا اور محبت اور پیار کے رشتے ہیں ان میں سکن پن والا محول نہ لائے جائے یہ اسلام نے اس پر پابندی لگائی تاکہ عورتوں کا جو آپس میں محبت اور پیار کا رشتہ ہے وہ قائم رہے پھر شادی کے اندر نکاح کے اندر ان کے لیے پسندیدگی اور ان کی مرضی کا معلوم کرنا اس کو اسلام نے اور دین نے بار بار اس کا ذکر قرآن مجید کے آیات کے اندر بھی ہوا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث تیبہ کے اندر بھی موجود ہے پھر عورتوں کے لیے حق کے مہر کا تائین ہم اس پر تفصیل سے بات پچھلے ماڈیول میں کر چکے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس ایک عورتوں کا حق رکھا کہ مرد اگر ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے جس کی اجازت دی گئی مگر اس کو مشروط کر دیا گیا عدل اور انصاف کے ساتھ اگر وہ عدل و انصاف کا رویہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اللہ پاک نے اس مرد کو نہیں دی ہے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں بچیوں کی ان کے بڑے ان کی چھوٹی عمر میں ہی نکاح کہیں پہ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رسول نے یہ حق دیا جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں یہ رائٹ حاصل ہوگا چاہیں تو اس نکاح کو قبول کریں اور چاہیں تو اس نکاح کو ریجیکٹ کر دیں انہیں خیار بلوغ کا حق ہے اور اسلام نے یہ بھی سکھایا کہ اگر عورتوں کو آپ نے جب وہ آپ کی بیویاں تھیں ان کو اب تحائف دیتے رہے کچھ چیزیں لا کے دیتے رہے اگر کسی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ گئی تو کہا گیا کہ ان کو دی ہوئی چیزیں ان سے واپس مت لو یہ مردانگی اور شرافت کے خلاف ہوگا ارشاد باری تعالیٰ سورا نیسا آیت بیس میں اگر تم ایک بیوی کے جگہ دوسری بیوی بدل رہے ہو یعنی ایک کو طلاق دے رہے ہو تو اس کو اگر دھیروں کا دھیر بھی دے چکے ہو تو اسے واپس نہ لو کیا تم اس میں بہتان تراشی کر کے اور گناہ کر کے لوگے تو یہ اس کا رائٹ بنایا گیا کہ جو کچھ اس کو مل چکا ہے وہ اسے واپس نہ لیا جائے سوائے اس شکل کے جب وہ عورت نکاح ختم کرنا چاہے خلا والی شکل میں ہم اس پر بات کر چکے کہ وہاں پر پھر مرد کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے دی ہوئے تحائف کو واپس لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور دین کے اندر عورتوں کے حوالے سے یہ وہ خصوصی نصیحتیں اور احکامات اور حقوق تھے جن کا ذکر ہمارے دین میں کیا گیا